بادی ایون چترال کے بارے میں آپ نے تو سنا ہوگا کہ سرچ چترال کے گرم جوش مہمان نواز لو بادی ایون چترال اپنی مہمان نوازی، ثقافت اور خوبصورتی کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک الک مقام رکھتی ہے آج ہم آپ کو بادی ایون کے حلال شمس ہاؤس لے کے جا رہے ہیں یہ گر خوبصورتی میں اپنی مثال تو آپ ہیں ہی اس جنت نظیر گھر کے مکینوں کے حوالے سے آپ کو حیران کن بات بتاتا چلوں کہ یہاں آنے والے ہر مہمان کو چاہے وہ پاکستانی ہو چترالی ہو یا فان کے سب کو گرم جوشی کے ساتھ خوش امدیت کہا جاتا ہے لیکن ٹھہر یہ جناب یہاں ہر مہمان کو بھل چائے اور کھانا بلکل فری میں پیش کیا جاتا ہے شاید دنیا میں کہیں ایسا ہو رہا ہو ہے نا دوستو مزے کی بات تو چلیں جی مزید دیر نہیں کرتے ہیں چلتے ہیں حلال شمس ہاؤس وادی ایون موسیقی 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 یہ پورا علاقہ ہلال شمس کی پراپرٹی ہے کا پہنچی ہے کہ یہ خوبصورتی ہمیں کھینچ کے ادھر لائے ہیں تو بہت زیادہ ہم محضوظ ہو رہے ہیں کیونکہ آسٹینڈنگ پلیس پر اس وقت ہم موجود ہیں یہ ایریا شمس ہاؤس کے نام سے مشہور ہے یہاں پہ ہمیشہ جس طرح میں نے ذکر کیا کہ لوگوں کا تابندہ رہتا ہے چاہے وہ سیاہ ہو مقامی لوگ ہو پاکستانی ہو چاہے کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو کسی بھی نسل سے ہمیشہ دل کی عطا گہرائیوں سے انہیں خوش امدیت کہا جاتا ہے یہی نہیں کہ صرف خوش امدیت کہا جاتا ہے بلکہ یہاں آنے والے ہر مہمان کو سپیشلی طور پر چائے بھی پلاتے ہیں اور یہاں پر فروٹ سے اور روایتی ڈیشز سے ان کی خاطر توازو کی جاتی ہے اور یہاں کی سپیشلیٹی اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ یہاں کوئی ارٹیفیشل چیز نہیں سب آرگینک ہے اور یہاں پر بیوٹیفل سین ہے اور پھول کی خوشبو موتر کر رہے ہیں اور یہاں پر سکون ہے ہلکی سی ہوا چل رہی ہے اوپر آسمان اور رائٹ اور لیفٹ سائٹ پر بلکہ چاروں اطراح میں فلکبوس پہاڑ ہیں تو یہ اس چیز کی خوبصورتی ہے اور یقینا یہی چیزیں سب کچھ مل کے یہاں پر اس سین کو دیکھنے کے لیے دعوت نظارہ دیتے ہیں چترال میں خوبصورتی کے لحاظ سے یہ ہاؤس اپنی مثال آپ ہے موسیقی اس نیچنل بیوٹی کے حوالے سے آپ کیا کہنے چاہیں گے ماشاءاللہ ہم کل آئے تھے دھیر اور رات تو دھیر سٹے گیا وہاں بھی بہت اچھا لگا موسم بہت اچھا تھا اس علاقے کا اور خوبصورت ایریا ہے آج تو ہم دھیر سے چل کے آئے تو دروش میں رکے خوبصورت ایریا رات سے میں اتنا اچھا لے اوٹ ہے اور اللہ تعالیٰ نے جیسے خاص بنایا ہوئے اس کے بعد آج ہم ابھی ایون میں آئے اور یہاں یہ جو حلال صاحب کا اپنا گھر ہے ماشاءاللہ یہ تو انہوں نے اتنا کوئی خوبصورت ڈیزائن کیا ہے اور اتنا پیارہ بنایا ہے اور اتنے پھول لگائے ہیں اور چیری کے درخت سے وہ خود چیری اتار کے کھانے کا مزہی اپنا ہے اور یہ تازہ بھل ہیں اور یہاں جو اتنے پھول اور خشکو گلاب کی ایسے ہیں افت جنت لگتا ہے خود شکریہ سے رفنا نام بتائیں اور اتحاو سے آئیں ہم تو یہاں اور کام سے آئے تھے بارال کوورٹ کی وجہ سے یہ بڑا اچھا یہاں سے جاربا ہو رہا ہے میں بہت ہی دیکھیں اور بھی جنیا میں بڑے خوبصورت علاقے ہیں یا نیچرل ڈیوٹی ہے لیکن اس چیز نے مجھے امپریس کیا ہے وہ صحیح بات یہ ہے کہ حلال صاحب نے جو اس گارڈن کے مالک ہے کہ وہ بلکہ اس کو کمرشل کمرشلائزمی کیا ہوں نے یا سجار کی نیادوں پہ نہیں کلا رہے وہ صرف اور صرف مہمان نوازی کر رہے ہیں اور یہ اتنا بڑا کام ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کیسے ان کی تاریخ کر رہے ہیں سچی بات یہ ہے کہ میں خود ایک زوجل برکر ہوں اور پورے پاکستان میں ہم سمجھتے تھے کہ بھئی ہماری بڑی مہمان نوازی ہے کہ ہمارے تین چار سیکریٹریٹریٹ چال رہے ہیں بندی باؤدین میں اسلام آباد میں اور چیک نمبر سولہ میں لیکن ہمارا تو پھر بھی سیاسی کام ہے اور اس میں سیاست بھی آ جاتی ہے لیکن جس طرح حلال بھائی یہاں درجنوں بلکہ سیکلوں مہمان آ رہے ہیں جا رہے ہیں وہ پری چیریٹرین کھلا رہے ہیں کھلا رہے ہیں اور اتنا خوبصورت گارڈن بنایا ہوا ہے اور اتنی زبردست ان کی مہمان نوازی ہے کہ یقین کریں مجھے تین دوہ کہہ چکے ہیں کہ آپ بات کوئی خیارے ہیں پھر صرف پاکستانی مہمان ہی نہیں سپینک خیارے ہوئے ہیں اور بہت سے جو بھی کوئی خیارتا ہے وہ ان کا مہمان بات جاتا ہے تو یہ چیز جو ہے یہ چیز شاید ہی دنیا میں کسی اور جاتا ہے ہلال شمس ہاؤس میں چیری کے طرح بکسرت پائے جاتے ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ مہمانوں کے لئے ہیں یا آپ کی مرضی ہے کہ درخت پہ چھڑ کے کھانا ہے یا پھر اتار کے سو ہم درخت پہ چھڑ چکے ہیں جناب اس وقت اچھا ہی لو دیو کی پرپسہ ہے جگو تنا ایک کچھے کی اوہا ہانونگی کو پشتم کی ہیا ہے روین اتا بھندہ ہو شوئی ملپ گونے نوچی بینے نوچی کیا نہ کہہ رسٹھاؤس نہ کہہ ہوتیل نہ کہہ پبلک سکٹر اموان ہی شیلی وقت روی ہموش دو دیر یا گونیانتا کوحانون ہے رشیر ہی ریگولر ہی کس مچالو گونی تان آم تایما دیگونی کبی کبار نمازگارو تایما اچھا ہی لو دیو کی پساز زندگی که خاص ارمان بوئی ایسے نوجوان ایسے سٹوڈن کی آر مات خواب پورا بلگر که ہر دیو ارمان بوئی ہی آر دیو ارمان بوئی آر دیو ہائیکنگ کرتا ہم پشتی زمانہ ہاش بہوشتے کی تسک روشتے کی لوٹ بیتے ہو پائیلیٹ بوم کاروشتے کی ڈکٹھا رہاں سے موشتران کی لوٹ بیتے ہو ہوتیل او بزنس سٹارٹ کمسا ہاش کی آئیڈیا شیرہ دیل ہاشا آئیڈیا شیرگو اس پا پائسہ نہیں کی پائسہ نہیں کیلو ایسے موسیقی جنت نزیباتی باتی اندران موسیقی 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 اس طرح масс sextا ہے اسلام علیکم مہردی والگم سلام جميل جميل ان طرح ہمارا مجھلو سنے ہم کالخشکوٹ و شیدنے پہلانا جنگل کندور و سبیتو ٹکاری بیس کندن کندور بغیر مطلب آسدی اسرابی سیاہ ٹویرسٹان بچے لکہ ہے جونئر ممبر ہمیشہ دوردوب کوریسور لکہ ایکٹیو ممبر موسیقی 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 ہمارا والدار خاص بات ہمارا جبارا ہے کروکج ویدارشان شکریہ میرکے انجینئر اس دوسری ست ایڈیہ کوئی شکریہ ہوتیل سوزینی، گاڑی گننی، ہموش لکا باغ سوزی سی گمبوری لیکی سی روی ہے کہ خوشان بن رہے آئیڈیا ذہنک چاہتے ہیں واقعا ایک ہوتیل سوزی سی گمبوری لکا باغ سایی جو گشنگ باغ سایی این لئے گنگبوری سایی جایڈیا کے ساتھ سن، سوزی میکنی ہیں سوزی من یا ہوتیل سوزی بنا انداء رہے ایک سوزی سان گمبوری لکا باغ سوزی سبوزی کے ساتھ سوزی سوزی باندراین استردارم سرکتے ہیں کہ ۗ۰ جایڈیا اسپ به باغ سوزی ترانی سے آدی باغ سوزی روی ہے شریف احمد برار اسپا سمحانون کافی ٹائم پرائی اور ہے ایریو اسپا کھلے کو اسنے کی ایریا کافی اس شیر لیکن کام وقتوں مجھے ہے شیلیو اسپا کورڑ کو کو پششی آتا ہم شریف برار حلو دید کی ہمیں مینو آہے قسمت توتور تسلسل سرا گونیاں کیا حشد بینہ کی چھوٹے مدی اچھنک مینو ہے گونیاں دی با کیا حشد بینہ کی چھوٹے مدی اچھنک مینو ہے گونیاں دی با کیا حشد بینہ کیا باز روی ہوتیل جوشی ہے گونیاں بگو باز روی تاندھے دوریش ہے گونیاں حشد بہت زیاد دفعے گی تیسونی اپ ہر دی روی گی تیسونی اسپا تامینو دی بہت زیاد کوئی میں نے ایک کوستہ دینی کی ہاں نو اٹھے بھی تیمیز ہے اسپاو باندی نہیں کی کیا قولف نہیں کی کیا دروازہ نہیں کی آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا یہ ٹوئر حلال شمس ہاؤس کا یہ ٹوئر اچھا لاکہ ہوگا اللہ حافظو نگہ پان